اسلام علیکم سیڈنٹس اس وقت ہمارا جو ٹوپک ہے ڈسکس کرنے کے لئے وہ اڈرینل گلینڈ اڈرینل گلینڈ کو ہم سپرارینل گلینڈ بھی کہتے ہیں اور ایمرجنسی گلینڈ بھی کہتے ہیں کیونکہ اس کے ہارمونز ایمرجنسی کی حالت میں ریلیز ہوتے ہیں انایٹمی میں ہمارے پاس یہ کڈنی ہے اس کے اوپر ہمارے پاس اڈرینل گلینڈ ہے جو کہ اس کا اوٹر پوزشن کو ہم کہتے ہیں اڈرینل کارٹیکس اینل پوزشن کو کہتے ہیں اڈرینل میڈولا اس کے اوپر کنیکٹی ٹیشو کی ایک لیئر ہوتی ہے جس کو ہم کیا نام دیتے ہیں اڈرینل کیپسول کا نام دیتے ہیں اڈرینل میڈولا کے ہارمونز کو میڈولری ہارمونز کہتے ہیں کیٹیکل امائنز یہ بائی نیچر ہوتے ہیں یہ ہمارے پاس کیٹیکل گروپ ہے ریڈ کلر کا اور یہ امائنو گروپ اٹیچ ہے تو یہ کیٹیکل امائنز آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ دونوں ہارمونز جو کہ ایپین ایفرین اور نور ایپین ایفرین ہے یہ ایر دا ٹائم آف ایمرجنسی ریلیز ہوتے ہیں ایپین ایفرین اور نور ایپین ایفرین جو ہیں یہ کام کرتے ہیں اپنے ریسیپٹرز کی بیس پہ تو ایپین ایفرین کے جو ریسیپٹرز ہیں وہ ہارٹ کی مایو کارڈیم میں ہوتے ہیں تو یہ کارڈیک آؤٹ پٹ جو ہے وہ بڑھا دیتا ہے جس سے کیا ہوتا ہے سکیلیٹر مسلز میں بلڈ فلو بڑھ جاتا ہے اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے سویٹنگ بڑھ جاتی ہے اور برومکی ڈائیلیشن بھی زیادہ ہو جاتی ہے تاکہ میکسیمم ہوا جو ہے وہ اس میں انٹر ہو سکے لنگز میں اور اکسیجن کو ابزور کیا جا سکے نور ایپین ایفرین کیا کرتا ہے ڈائیڈیشن کو ڈیکریز کر دیتا ہے یہ ویزو کنسٹرکٹر ہے سکیلیٹر مسلز کی طرف جانے والی بلڈ ویسلز کا ڈائیامیٹر کم کر دیتا ہے جس سے ان کی طرف بلڈ جانے کی سپیڈ بلڈ کا فلو وہ بڑھ جاتا ہے تو یہ ہمارے پاس ان کے اپنے اپنے کام تھے آگے کچھ ہمارے پاس ان دونوں کے سیم چیزیں بھی ہیں دونوں کے بارے میں آپ دیکھیں تو دونوں ایڈ دا ٹائم آف ایم اجنسی ریلیز ہو رہے ہیں دونوں کیا کر رہے ہیں بلڈ پریشر کو بڑھا رہے ہیں دونوں کیا کرتے ہیں گلکوز بوڈی میں زیادہ کرتے ہیں کیسے گلائی کو جن کو گلکوز میں کنورٹ کر کے اس کے علاوہ آپ نے یاد رکھنا ہے ہمارے جو سمپیتھائٹک نروس سسٹم ہے سمپیتھائٹک نروس سسٹم ڈائریکٹ کنٹرول کرتا ہے اڈرینل میڈولا کے ہارمونز کو سمپیتھائٹک نروس سسٹم ڈائریکٹ کنٹرول کرتا ہے اڈرینل میڈولا کے ہارمونز کو یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے اب جو آؤٹر پوزشن ہمارے پاس ہے اڈرینال گلینڈ کا جو کہ آلموسٹ ایٹی پرسنٹ ٹوٹل اڈرینال گلینڈ کا پارٹ ہے اس کے ہارمونز ہمارے پاس ہے ان کو کورتیکل ہارمونز کہتے ہیں جو کہ سٹیروائیڈز ان نیچر ہیں تین طرح کی ہارمونز ہیں منرالو کورٹیکوائیڈ اور سیکس ہارمونز گلوکوکورٹیکوائیڈ میں ہمارے پاس جو اجامپل کرتیسول کی منرالوکورٹیکوائٹم اگزامپل ہے ایلڈوستیرون کی سیکس ہارمون کو ہم کہتے ہیں انڈروجنز وہ والے ہارمون جو کہ اڈرینل کارٹیکس سے ریلیز ہوتے ہیں اور وہ سیکس ہارمونز ہوتے ہیں ان کو ہم کہہ کہتے ہیں انڈروجنز میل میں ہمارے پاس ریلیز ہوگا ٹیسٹوزٹیرون فی میل میں ریلیز ہوگا ایستروجن اینڈ پروجسٹیرون اب یہاں پر آپ نے یاد رکھنا ہے ٹیسٹو سٹیرون ریلیز ہو رہا ہے ٹیسٹیس میں سے بھی مل کے لیکن زیادہ تر جو ریلیز ہونا وہ ٹیسٹیس میں سے ہی ریلیز ہونا سمال اماؤنٹ ریلیز ہونی ہے کہاں سے اڈرینل کارٹیکس سے اسی طرح سے فی میل میں ایسٹروجن اور پروجیسٹیرون جو ہے وہ تو ایسٹروجن ریلیز ہوتا ہے گرافین فولیکل سے اور پروجیسٹیرون کارپس لیوٹیم اور پلیسنٹا سے ریلیز ہوتا ہے لیکن سمال اماؤنٹ اڈرینل کارٹیکس سے بھی ریلیز ہوتی ہے اسی طرح سے ایلڈو سٹیرون جو ہے اس کا کام کیا ہے اپٹیک آف سوڈیم کرنا کہاں سے ڈی سی ٹی اینڈ کولن ڈی سی ٹی ڈی سی ٹی ڈی سی ٹی کنولیٹڈ پارٹ آف نیفرون اینڈ کولن جو کے پارٹ ہے لارج انٹرسٹائن کا وہاں سے سوڈیم کو اپٹیک کرنا گلوکوز بنانا یعنی کہ گلوکو نیو جانسز کرنا اب یہاں پر آپ نے ایک کنسپٹ ذہن میں رکھنا ہے وہ یہ کہ اگر کورٹی سول کے مقدار بڑھ جائے تو کیا ہوگا زیادہ بوڈی کی پروٹینز ٹوٹ جائیں گی اور زیادہ گلوکوز بن جائے گا پروٹینز زیادہ ٹوٹنے کی وجہ سے پیشنٹ ویک ہو جائے گا اور گلوکوز زیادہ بننے کی وجہ سے چانسز ہے کہ کیا ہو جائے ڈیابیٹیز ہو جائے اور یہ باتیں آپ نے یاد رکھنی ہیں اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اڈرینل کورٹیکس کے ہارمونز کم یا زیادہ ہونے سے کیا ہو سکتا ہے اب ہمارے پاس ہے پہلے اگر اڈرینل کورٹیکس کے ہارمونز کم ہو جائے تو اس کنڈیشن کو عام طور پر ہم کیا کہتے ہیں ڈیزیز کو ایڈیسنڈ ڈیزیز کہتے ہیں اب یہاں پر کیا ہوگا اگر کورٹی سول اگر کم ہو جائے تو کیا ہوگا گلوکوز نہیں بنے گا گلوکوز نہیں بننے کے ویسے مسئل ایکشن جو ہے وہ کم ہو جائے گا ڈسٹرب ہو جائے گا اسی طرح سے اگر منرالو کورٹیکوائٹ جو کہ ایلڈس ٹیرون ہے اگر وہ نہ آیا تو کیا ہوگا سوڈیم نہ ری اپزوب ہونے کی وجہ سے وارٹر بھی ری اپزوب نہیں ہوگا جس کی ویسے کیا ہوگا میٹابولک ڈسٹربنس ہو جائے گی ڈائریہ ہو جائے گا وومٹ ہو سکتی ہے اسی طرح سے بوڈی جو ہے وہ سٹریس کی حالت میں فیس نہیں کر پائے گی الٹ نہیں ہو پائے گی بوڈی کے اندر سالٹس کی مقدار جو ہیں سوڈیم کی ریفرنس اگر ہم دیکھیں تو وہ کم ہو جائے گی بوڈی چونکہ اس میں گلوکوز نہیں ہے کورٹیسو نہیں پیدا ہو رہا تو بوڈی جو ہے وہ چلنگ کی حالت میں جائے گی یعنی کہ بوڈی جو ہے وہ سٹریس کنڈیشن میں کولیپس کر سکتی ہے اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر اڈرینل کورٹیکس کے ہارمونز کی مقدار بلڈ میں زیادہ ہو جائے تو کیا ہو سکتا ہے اس حالت کو ہم کیا کہتے ہیں کشن ڈیز کہتے ہیں اب ہم نوٹ کریں کہ اگر ہمارے پاس کورٹیسول جو کہ ہمارے پاس جو ہے گلوکو کورٹیکوائٹ ہے اگر اس کے مقدار بڑھ جائے تو کیا ہوگا وہ پروٹین میکسیمم بریک ڈاؤن کرے گا جب میکسیمم پروٹین کے بریک ڈاؤن ہوگی اور اس سے کیا بنے گا گلوکوز بنایا جائے گا جس سے کیا ہوگا پروٹین بریک ڈاؤن ہونے کے ویسے جو بونز ہوں گی وہ ویک ہو جائیں گی مسل کیا ہو جائیں گے وہ ویک ہو جائیں گے اب میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ اگر گلوکو کورٹیکوائٹ جو کہ ہمارے پاس کورٹی سول ہے اگر اس کے مقدار بڑھ جائے تو کیا ہوگا زیادہ گلوکوز بنے گا زیادہ پروٹین ٹوٹے گی زیادہ گلوکوز بنے گا اور اگر بلڈ کے اندر زیادہ گلوکوز بنے گا تو کیا ہوگا ڈیابٹیز ہو جائے گی تو کورٹی سول کے بڑھنے کی وجہ سے ڈیابٹیز ہو رہی ہے کورٹی سول کے بڑھنے کی وجہ سے پروٹین بریک ڈاؤن maximum ہو رہی ہے یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے it is all about adrenal gland آپ میں سے اگر کسی کا کوئی question ہے you may ask